الحمدللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا خیر والا آدمی کون ہے بہترین آدمی کون ہے اور شر والا آدمی کون ہے ایک حدیث ہے آپ فرماتے ہیں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور کچھ لوگ بیٹھے تھے تو وہاں پر آپ ان کی مجلس میں ٹھیرے صحابہ کی مجلس تھی لوگ بیٹھے تھے تو آپ اس مجلس میں جا کر کے تھوڑی دیر کے لئے ٹھہر گئے اس کے بعد پوچھا اللہ اخبرکم بخیرکم من شرکم آپ نے سوال کیا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے خیر والا کون ہے شر والا کون ہے تو صحابہ سب خاموش تھے کوئی نہیں بول رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے سوال کیا اور کبھی کبھی عام طور پر نبی کے سوال پر صحابہ خاموش رہتے تھے یہ عدب بھی ہوتا تھا کہ آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں کوئی بڑی بات ہے تو چپ رہو تو پوچھا کیا میں تم کو اور یہ ایسی بات تھی خیر اور شر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی میں آ جائیں تو خاموش تھے کوئی نہیں بولا آپ نے پھر دوبارہ کہا کیا میں تمہیں تم میں خیر والا کون ہے شر والا کون ہے نہ بتاؤں پھر سب چپتے تیسری بار آپ نے کہا کیا میں تمہیں خیر والا شخص اور شر والا شخص کون ہے نہ بتاؤں جب تین بار آپ نے کہا تو ایک شخص نے حمد کر کے کہا اللہ کے رسول بلکل بتائیے آپ بولیے آپ بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے خیر والا وہ ہے جس آدمی سے ہمیشہ لوگ خیر کی امید رکھیں لوگوں کو اس آدمی کے بارے میں یہ ہو کہ اس سے امید ہے اس سے کچھ بولوں گا تو کام ہو جائے گا یہ آدمی اس سے امید لوگوں کو امید لگی ہو اس سے خود بڑی بات ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ کالٹی ہو یہ صفت ہو کہ لوگ اس سے امید ان کو ہو کسی بھی معاملے میں دنیا کے معاملے میں دین کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں امید و پر ہوں کہ اس سے اگر ہم جا کے کچھ کہیں گے یا اس کے پاس جائیں گے تو کام ہو جائے گا دنیا کا معاملہ ہے اس کے پاس جائیں گے کچھ کہیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا میرا کام کچھ نہ کچھ تو کر دے گا امید والا آدمی اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ پڑھیں نبی بننے سے پہلے آپ کا یہی کریکٹر پورے مکہ کے اندر تھا کہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں دوسروں کے لیے پر امید تھے لوگ آپ سے امید لگا کے آتے تھے اور جو آتا تھا جس امید سے آپ اس کی امید پر اپنی طاقت کے حساب سے اس کا ساتھ دیتے تھے ایسا سماج میں بننا چاہیے ہمیں کہ میرے سے میرے پاس لوگ امید لگا کے آئے کسی معاملے میں دنیا معاملہ ہو چاہے دین کا کوئی دین کا مسئلہ ہے میرے پاس آئیں آپ اگر دیندار ہیں اور آپ سے کوئی آدمی آیا اور کچھ چھیکنا چاہتا ہے کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو آپ اس سے جس امید کے ساتھ آپ کے پاس آئے آپ وہ خیر اس کو پہنچا دو یہ آدمی خیر والا ہے تو یہ بہت بڑی بات آپ نے فرمائے کہ جس سے لوگ امید رکھیں خیر کی امید رکھیں اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے شر والا کون ہے اچھا ایک بات اور آپ نے کہی کہ اس کے شر سے لوگ ماموں دو بات آپ نے کہی خیر کی امید رکھیں اس کے اسے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو امن محسوس کریں لوگ خطرے میں نہ رہے ہیں دیر والا معاملہ نہ رہے ہیں ہمیشہ لوگوں کو دیر آ کے نہ رکھے جب دیکھو تو دیر والا معاملہ رکھے ایک دم خیر لوگ اس کے پاس آئیں تو ہاں آدم خیر لے کے جاؤ جو ہے خیر پہنچائے اور لوگ اس سے دیرے نہیں لوگوں کو شر نہ پہنچائے لوگ شر کے بارے میں اپنے آپ کو معاملہ امن میں محسوس کریں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں مجھے کوئی خطرہ نہیں اس آدمی سے ایسا آدمی خیر والا ہے شر والا کون ہے آپ فرماتے ہیں وَشَرُكُمْ مَنْ لَا يُرُجَا خَيْرُو تم میں شر والا آدمی وہ ہے جس سے لوگ خیر کی کوئی امید نہ کریں اس سے کیا خیر کی امید اس کے پاس جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگی بہت لوگ سماج میں ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی ذات سے کسی کو نفع پہنچتا ہی نہیں ہے ان کے بچوں تک کو بھی نفع نہیں پہنچتا ہے بیری تک کو بھی ہے کیا دے گا یہ کیا نفع پہنچائے گا کبھی کبھی بھی بولتی ہے جب سے میں آئے گھر میں اب سے آج تک کیا تم نے دیا ہے تو ایسا بندہ شر والا بندہ ہے کہ جس سے کوئی خیر کی امید نہ ہو لوگ امید ہی نہ لگائیں اس سے خیر کی بہئی اس سے کوئی خیر کی امید نہیں کبھی کبھی بولتے ہیں کیا اس سے خیر کی امید کوئی امید نہیں ہے کبھی نہ اس کے پاس کوئی آتا ہے نہ اس سے کوئی تفاریش کرتا ہے نہ اس کے پاس کوئی کچھ نہیں اور نمبر دو والا ایومن شر رہو اور شر کے معاملے میں امن نہ ہو ہمیشہ خطرہ لگا رہے اس آدمی سے یہ نقصان ہی پہنچائے گا اس سے ہمیشہ نقصان ہی پہنچے گا لوگ امن میں میں آمن محسوس نہ کریں اس سے تو ایسا آدمی شر والا ہے یہ ترمیزی کی بہت اہم روایت ہے اس میں پوری حدیث کا خلاص آئی ہے آدمی کو ایسا اخلاق والا بننا چاہیے کہ میں جہاں بھی رہوں گھر میں رہوں بزار میں رہوں جدر بھی رہوں لوگ مجھ سے خیر کی امید کریں اور میرے شر سے محفوظ رہیں لوگ میرے پاس آئیں قریب آئیں میرے قریب آئیں اور قریب اس کے لوگ جاتے ہیں جس کو آمن والا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس جانے سے مجھے خیر ہی ملے گا شر نہیں ملے گا اس سے لوگ قریب ہوتے ہیں تو آدمی کو ایسا رہنا چاہیے اپنے آپ کو سماج میں ایسا بنانا چاہیے اپنے بچوں کے تعلق سے بھی کبھی کبھی آدمی کے قریب بچے بھی نہیں آتے ہیں تو ایسا بنائیں آدمی کے بچے بھی قریب آئیں اور باہر والے بھی قریب آئیں لوگ آئیں نزدیک آئیں اور خیر کی امید رکھیں برحال یہ بہت اہم حدیث ہے ہم کو ایسا اخلاق بنانا چاہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے سماج میں گھر میں کہیں بھی ہمیں ایسا ہی رہنے کی توفیق عدا فرمائے اور سماج میں ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کریں اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن